بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عواش ٹائم ذرہ میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر ناظرین آج بات کریں گے پنجاب پولیس نے ایک یوٹیوبر کو گریفتار کیا ہے گجران والا کی پولیس ہے انہوں نے بہت بڑا مارکہ مارا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جب چیز وائرل ہوتی ہے تو قانون حرکت میں آتا ہے اس سے پہلے تو کہا جاتا ہے کہ قانون آندہ ہے اور واقعی بات بھی سچ ہے لیکن آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوبر جس کا نام ہے علی بٹی عرف خان علی اس کے خلاف ایف ای آر درج کرانے والا کون ہے کیا وجہ کہ کوئی خاتون اگر کسی کو حراسہ کیا گیا ہے تو اس نے درخواست تھانے میں کیوں نہیں دی کیونکہ سوشل میڈیا یوز ہوئے تو سوشل میڈیا کے اوپر تو سائبر کرائم سیل بنتا ہے سائبر کرائم کی ایکس بنتی ہیں وہ کیا سائبر کرائم سیل میں کیس بھیجا جائے گا اس کے اوپر بات کریں گے لیکن جو یوٹیوبر ہے علی بٹی اور خان علی اس کے تین لاکھ چوبیس ہزار کے قریب سبسکرائبر ہیں اور سات لاکھ کے لگ بگ اس کے فیس بک پہ فالورز ہیں پرینک ویڈیوز بناتا ہے اپلوڈ کرتا ہے بعض دفعہ کئی لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کئی لوگ تنز و مزا دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح پاکستان میں مہنگائی ہے اگر اسی طرح یہ یوٹیوبرز یا فیس بک مونٹائز ہو جاتی ہے تو بہت سے بھی روزگاروں کو روزگار مل جائے گا مختلف ویڈیوز بنا کے وہ اپلوڈ کریں گے لیکن جو یوٹیوبر ہے خان علی اس نے جو ایک ویڈیو جس کی وائرل ہوئی وہ ویڈیو بنانے سے پہلے اس میں کہتا ہے کہ آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد پرینک نہیں ہے بلکہ میں تمام والدین سے یہ درخواست کروں گا کہ خدارہ جب آپ کی بیٹییں گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو کہا کرے کہ سر پر دبٹا لے کے باہر نکلیں خیر ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس کے بعد سوشل میڈیا یعنی کہ ٹویٹر کے اوپر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ایک ٹویٹر ہینڈلر ہے صدف علی صدف علوی وہ اس کو ٹویٹ کرتی ہیں اور ٹیگ کرتی ہیں آمنہ بیگ اے ایس پی اسلام آباد کی جن کا ٹویٹر ہینڈل ہے آمنہ آپی کے نام سے اس کے بعد قانون حرکت میں آتا ہے گجرہ والا گھڑ منڈی کی پولیس ایک ایف ایار درج کرتی ہے میں بتاؤں گا کہ وہ جو دفعات لگائی گی ہیں کیا قابل زمانت ہیں نہ قابل زمانت ہیں کیونکہ جو درخواست کا مطن ہے پولیس نے مقدمہ درج کیا بڑا مارکہ مارا اس نوجوان یوٹیوبر کو غرفتار کیا جس کے تین لاکھ سے زائد فالورز ہیں اور سبسکرائبر ہیں یوٹیوب کے اوپر لیکن خیر اگر تو حراسہ کرنے کی بات ہے فہاشی کی بات ہے تو میں جو ہمارے قانون کے رکھوالے ہیں ان کو کہوں گا کہ رولپنڈی ہو گیا اسلام آباد ہو گیا جتنے بھی لاکے ہیں سورج ڈلتے ہی وہاں پہ ٹرانسجنڈر شہراؤں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں دعوتیں گناہ دیتے ہیں پروسٹیوٹ آکے دعوتیں گناہ دیتے ہیں تو وہاں پہ قانون آندہ کیوں ہو جاتا ہے ان کو غرفتار کیوں نہیں کرتا کئی تو ایسے شکایات بھی آئی ہیں کہ جو پروسٹیوٹ کھڑی ہوتی ہیں ان کے ساتھ پولیس والوں کے مراسم ہوتے ہیں اور جب کوئی وہاں پہ نوجوان جاتا ہے تو فوراں پولیس آ جاتی ہے اور مملہ لے دے کے رفع دفع ہو جاتا ہے لیکن فہاشی کی بات کی جاری ہے تو ناظرین آج کل کے جو ڈرامے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا وہاں پہ فہاشی و اریانی کو روج نہیں مل رہا کیا جو رائٹرز ہیں ڈراما نگار ہیں جس طرح کی وہ ڈرامے بناتے ہیں کیا وہ نوجوان نسل کو ڈراموں کے ذریعے دعوتِ گناہ نہیں دے رہے لیکن خیر یوٹیوبر کے اوپر ہی رہتے ہیں اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے تو خان علی کے خلاف جو مقدمہ درج کرایا ہے اس مدعی کا نام ہے حسن بٹ ہمارے ذرائع کے مطابق حسن بٹ تو سرکاری ملازم ہے لیکن وہ اس درخواست میں لکھتا ہے کہ وہ مزدور ہے اور ہماری حسن بٹ سے بات بھی میں نے اس کو کہا جی آپ سیول ڈیفنس کے ملازم ہیں آپ کی تصویریں ہیں لیکن انہوں نے ڈینائی کر دی اور ساتھ انہوں نے کال بھی منقطع کر دی خیر گجرمالا پولیس جو خان علی ہے یوٹیوبر اس کو گرفتار کرتی ہے حسن بٹ کی مدعیت میں مقدمہ درج اتر حسن بٹ اس میں لکھتا ہے اب یہاں پہ ایک اور کنٹر اڈکشن ہے ناظرین جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی وہ ایک ماہ قبل کی ہے لیکن پولیس فی آر درج کر رہی ہے سترہ کو سترہ جون کو اب سونہ جون کو درخواست آتی ہے جو نوشہرہ روڈ کا رہائشی ہے حسن بٹ اور اس کی مدعیت میں جو مقدمہ درج کرتی ہے گکھڑ منڈی پولیس وہ اس فی آر میں لکھتا ہے کہ میں گکھڑ منڈی جا رہا تھا تو وہاں پہ کالج کے باہر خان علی جو ایک یوٹیوبر ہے وہ ویڈیو بنا رہا تھا تو میں نے اس کو منع کیا تو اس نے اسلحہ تان لیا اب سب سے اہم بات ناظرین وہاں پہ کیمرے بھی لگے ہوئے تھے اسلحہ کہاں سے تان لیا اگر تو فی آر درج کرنی ہے تو خدارہ اسے فی آر کے مطل میں اس قدر جوٹ تو مت بولیں کہ جس طرح دفعات لگائے گی ہیں تین سو چوون تین سو چوون یہ ہوتا ہے کہ دست اندازی کرنا اور اس کی سزا بی لیبل فینز ہے سزا اگر ثابت ہو جاتا ہے تو دو سال کی سزا ہے عزت و ناموس کو پامال کرنا خواتین پر حملہ کرنا اب اس کی جو ویڈیوز ہیں خان علی کی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کیا واقعی وہ خواتین پر حملہ کر رہے وہ تو تنزو مزا کے لیے ویڈیو بناتا ہے اور پولیس نے جب سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر ٹرنڈ بنا تو فوراں ان کو بھی ہوش آگیا کہ یار مقدمہ داش کر لیں داد اس میٹ لیں پاکستانی عوام کی پھر ایک اور ایف ای آر میں جو دفعہ لگائی گی ہے وہ ہے دو سو چرانوے دو سو چرانوے کہتے ہیں بوسو کنار کرنا فہش حرکتیں کرنا اور وہ بھی بی لیبل فینز ہے اس کی سزا ہے تین ماہ ہمارے ذرائع کے مطابق وہ سرکاری ملازم ہے آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پولیس کے ساتھ اس کی جو تصویر ہے یا تو وہ سیول ڈیفنس کا ملازم ہے لیکن وہ ڈینائے کرتا ہے وہ ہماری پوری بات تو اس سے ہو نہ سکے اس نے کالی منقطع کر دی اب یہاں پہ ایک اور دفعات لگائے گی پانچ سو چھ بھی یعنی کہ اسلے کے زور کے اوپر دھمکیاں دینا اب ظاہری بات ہے اسلا برامد ہوگا تیرہ وی پینس اٹھ لگے گا وہ بھی بیلیبل ہے پانچ سو چھ زیمنٹو نون بیلیبل فینس ہے اس میں ہو سکتا ہے اے ایس جے سے زمانت ہو یا ہائی کورٹ سے زمانت ہو لیکن اب پولیس یہ ثابت کیسے کرے گی کیونکہ جو خان علی ہے اس کے ساتھ وہاں پہ جو کیمرامین تھے انہوں نے ویڈیو تو بنائی ہوگی اور سب سے جو اہم بات ہے کہ ایک ماہ قبل کی ویڈیو اور آپ وقوعہ بنا رہے ہیں سونہ جون کو اور ستنہ جون کو ایف آئی آر درج کر رہے ہیں اور اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے تین سو پین تیس بٹا اکیس مقدمے کا نمبر ہے گکھڑ منڈی میں اور ایس پی صدر عبدالوحاب انہوں نے بھی ٹویٹ کی پولیس کی جانب سے کہ انہوں نے اس یوٹیوبر کو گرفتار کر کے بہت بڑا مارکہ مارا ہے لیکن جو کنٹرڈکشنز ہیں ایف آئی آر میں اگر ہم تین سو چومن کی بات کریں تو ناظرین کیونکہ پاکستانی عوام بھولنے کی اس کو عادت ہے اگر ماضی میں جائیں تو ماروی سرمت نے بھی سینیٹر حمداللہ کے اوپر ایک اف آئی آر کرائی تھی اسلام آباد میں کہ سینیٹر حمداللہ نے ان کو ٹی وی پروگرام میں حراسہ کیا اب وہ تمام چیزیں سامنے تھی اس کے اوپر اف آئی آر درج ہوتی ہے سینیٹر حمداللہ ان کو بیل مل جاتی ہے اب پولیس تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو جسمانی رمانڈ کے لیے جمعہ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ اس کا جسمانی رمانڈ حاصل کیا جائے لیکن چونکہ ایک صرف پانسو چھز ایمنٹو نون بیلیبل ہے باقی تمام دفعات بیلیبل ہیں اب زیاری بات ہے جو پولیس دعویٰ کرتی ہے کہ جو مدیئی ہے اس نے کہا جی اس کے پاس اسلحہ تھا پسٹل اس نے دکھایا اور مجھے دھمکیاں دی اب پولیس تیرہوی پینسٹ لگانے کے لیے کوئی اسلحہ اپنے پاس سے ڈال لے گی تاں کہ کیس مضبوط ہو لیکن کیا یہاں پہ سائبر کرائم سل میں کسی خاتون نے درخواست دی سب سے جو اہم سوال ہے کہ کیا کسی خاتون نے پولیس کو اپروچ کیا کہ مجھے حراسہ کیا جا رہا ہے کتنی اس کی ویڈیوز ہیں پرینک کی ویڈیوز آپ دیکھیں اس کے یوٹیوب چینل کے اوپر تو کسی بھی خاتون نے تھانے میں سے رجوع نہیں کیا پولیس نے اپنا ہی ایک بندہ ڈال کے اس میں دو گواہ ڈال کے اور ایک افیار درج کر دی جاتی ہے سستی شورت حاصل کرنے کے لیے ایک یوٹیوبر کو گرفتار کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس نے اگر پرینک کیا تو یا تو پولیس کے اوپر کوئی پولیس کے پاس خاتون آتی وہ مقدمہ درج کر رہا تھی پھر تو بات سمجھ میں آتی تھی اب اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں کہ آپ نے اپنا ہی ایک بندہ اٹھا گے اس کو مدعی بنا دیا اب تو یہاں پہ اس مدعی کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ آیا سولہ جون کو وہ گکھڑ منڈی روڈ کے اوپر تھا یا نہیں ہے کیونکہ سی ڈی آر سے تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا خیر اب دیکھتے ہیں کہ کل عدالت میں پیش کیا جاتا ہے خان علی کو کیا اس کو زمانت ملتی ہے یا اس کو جوڈیشنل رمان پر جیل بے دیا جاتا ہے یا پولیس اس کا مزید جسمانی رمان حاصل کرتی ہے لیکن مقدمات جو مقدمہ درش کیا گیا ہے اس میں جتنی کنٹرڈکشن تھی ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دی فہاشی کی بات کی جاتی ہے تو جو ڈرامے ہیں کیا آپ ان کو بھی تو بند کروائیں جو آپ ٹک ٹاک ہے اس کو بھی بند کروائیں دیگر کئی ایسی ایپ سے آپ ان کو بھی بند کروائیں تب تو مزہ آتا ہے کہ یا ٹھیک ہے آپ فہاشی اور یعنی کو روکنے کے لیے اقدمات کر رہے ہیں لیکن ٹویٹر کے اوپر کوئی پوسٹ کر دیتا ہے تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے آپ شام کو نکل جائیں اشارہوں پر آپ کو دیکھیں کتنی زیادہ ٹرانسجنڈر ملیں گے جو دعوتیں گناہ دیتے ہیں پروسٹیٹوٹ کتنی زیادہ ملیں گی لیکن وہاں پہ قانون حرکت میں نہیں آتا اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ